مائنڈ کے ساتھ انہوں نے پلان کیا ہے اور اپنے وقتی سیاسی مفاد کی خاطر ان دی لانگ رن اپنی ہی سیاست کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کا اندازہ انہیں آنے والے وقت میں ہوگا اور موجودہ وقت میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت تو فیس کر رہے ہیں اس ساری سیچویشن کا برنٹ فیس کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بہت حد تک بھوگت چکے ہیں آگے بھی جو حالات ہیں اس میں وہ عمران خان تو بھوگت لے گا وہ نظر بھی آ رہا ہے وہ بیٹھا بھی ہوا ہے وہ ڈیل بھی نہیں لے رہا لیکن جن لوگوں کو ڈیل لینے کی عادت ہے جو لوگ زیادہ دیر جیل نہیں کھاٹ سکتے جو جن کے جب جیل جاتے ہیں تو پھر پلیٹلٹ کاؤٹ بھی گرتا ہے طبیعت بھی خراب ہوتی ہے ہسپتال جانا پڑتا ہے وہاں سے ائر ایمبلنس پر لندن جانا پڑتا ہے پھر چار سال لندن میں رہنا پڑتا ہے اور چار سال کے بعد واپس آنا پڑتا ہے جب حالات سازگر ان لوگوں کے لی ان ترمیم کا سامنا کرنا یا ان کو بھگتنا قانونیوں عدالتی طور پہ میرا نہیں خیال کہ ممکن ہوگا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے تو یہ جو کھائی کھو دی گئی ہے عمران خان کے لیے جس کے نتیجے میں آج فرد جن بھی آئید ہوا ہے عمران خان کے اوپر اور میں ان امینڈمنٹس کو دیکھ رہا تھا اس میں سپیسیفکلی سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کو ٹاگٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹس کی گئی ہیں یعنی کہ کسی طرح سائفر جو ہے وہ افیش سیکریٹس ایکٹ کا سبجیکٹ میٹر بن جائے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یقینی بنانے کے لیے سپیسیفکلی ترمیم کی گئی ہیں قانون میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بدنیتی ہے یہ تو قانون سازی کے نام پہ سیاسی آداف کا حصول ہو رہا ہے بدنیت طریقے سے یعنی کہ پارلیمنٹ بڑا ایک مقدس اور مقدر ادار ہے اور اس کا کام وہ قانون سازی کرنا ہے جس کا فائدہ پاکستان پاکستان کے عوام کو ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو ریاست کو حکومت کو عوام کو فائدہ ہو جس سے راستے کھلیں جس سے انصاف یقینی ہو جس سے عدالتیں بہتر کام کر سکیں بیروکرسی صحیح کام کر سکیں لیکن اگر پارلیمنٹ کا جو پلات فارم ہے جو فورم ہے جو پوڈیم ہے جو میڈیم ہے اس کو استعمال کیا جائے گا سیاسی حصول کے مقاصد کے لیے اس طرح کی بدنیت قانون سازی کرنے کے لیے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان ترقی کیسے کر فانکشن کر سکتی ہیں بیروکرسی کیسے کامانین کو صحیح طریقے سے انپلیمنٹ کرے اور انپلیمنٹ تو کرے گی تو ایسی قانون کو انپلیمنٹ کرے گی